موسیقی 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 ٹرپل لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور یہ آنزو گئے چھوڑے اب ہمیں گولیاں بھی مار دیں تو اب انہیں نہیں چھوڑنے لگے اب ہم لوگ انشاءاللہ آپ گانا حتیق الرحمان حتیق الرحمان صاحب کیا حالات ہیں ملک کے اور آج عمران خان کی کال پر آپ یہاں آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ پاکستان کے لئے کی آئے ہیں اور ہر بندے کو آنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہیں ہم دل و جان سے اس کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے لئے ہماری جان آن اور ہر چیز قربان ہے اچھا اب یہ بتائیے گے ایک سو پچاس کا جب پٹرول تھا تو سب کے مو کھلے ہوئے تھے اس میں بہت سار میڈیا بھی حفظت بھی شامل تھے اب دو سو چونتیس روپے میں ہے وہ اب سب ٹھیک ہے سر یہ ضمیر کی جانگ ہے ضمیر مردہ آجتا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ختم ہوگی بات یہ وہی کہتے تھے دس روپے لٹر اس کا تیل آگے چلا گیا ہے تو یہ لانگ مارچ کیے انہوں نے مارچ کیے اب ایٹی فور روپے لٹر آگے چلا گیا اب کہاں گئے لہم مارچ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہ صرف آپ نے مارچ کرتے تھے یہ مہنگ آئی کے لیے نہیں کیا تھا نا آپ کا نام جی رانا وسیم بات کر رہا ہوں جی رانا وسیم صاحب خوش ہیں آپ آج یہاں احتجاج میں آ کر قائد عمران خان نے ہمیں کال کی ہے کہ آپ مہگائی کے خلاف احتجاج کریں ہم مہگائی کے خلاف نکلے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان نکلا ہوا ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اب تو یہ ایک اور ہیشٹریک آگیا ہے کہ اور یہ مہگائی مٹاؤ امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے جب بھی مران خان کی قومت تھی تو یہ آئے روز پانچ روپے بھی کوئی چیز بڑھتی تھی تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم اسلام آباد کسی طریقے سے پہنچ جائیں ہر چوتھے دن مولانا فضل الرحمان یہ جو کامپیٹ رانگتی ہیں وہ اس کو دیکھو مولانا ڈیزل کو دیکھو یہ سارے ہر روز احتجاج کرنے نکل جاتے تھے کہ یہ مہگائی بڑھ گئی ہے ایون کہ میں ایک کال دینا چاہتا ہوں یہ جو ساد رجوی صاحب ہیں وہ ہر روز ہی مو اٹھا کے چلے جاتے تھے کہ اسلام آباد جا رہا ہوں میں مہگائی کے خلاف یہ کر دیا یہ نموسی رسالت کے خلاف یہ ہو گیا اب انڈیا میں جتنا بھی انہوں نے کیا ہے نعوذ باللہ حضور صاحب نے شاہر میں گستا کی کیا اب یہ کدھر ہے وہ ساد رجوی صاحبی میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہیں کوئی شرم آنی جائیے تمہیں ڈوب کے مر جانا جائیے تم اب کدھر چپ کر کے بیٹھے ہو ساد رجوی باہر نکلیں گے آپ ان کے ساتھ ہوں گے سجد ساد رجوی نکلے پورا پاکستان ان کے ساتھ نکلے گا جو بھی اسلام کی خاطر اس مولہ کو بچانے کی خاطر نکلے گا ہم ان کے ساتھ ہیں بچہ بچہ یہ دیکھیں آپ بچے بچے کھڑے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہیں یہ ناہل حکومت ہے یہ کرپشن کے اپنے کیسے ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا اور کوئی اجنڈہ نہیں ہے یہ ان کو انشاءاللہ ہم آخری دکھا دینے لگے ہیں اور یہ جلد ان کا خاتمہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ یہ ایک شہری پاکستان کا جھنڈہ لے کر کھڑے ہیں ان سے پوچھ لیتے کیا نام ہے آپ کا اچھا کیوں آئے ہیں یہاں پر آج امبرانگار کی طرف ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے تو آئے ہیں تو پاکستان میں اگر مہنگائی ختم ہوگی اگر کرپشن ختم ہوگی اگر حکومت سے آپ کہتے ہیں وہ ختم ہوگی تو کیا پاکستان کے ترقی کے چانتے ہیں میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ جہاں مگے ہی کارنی زینا آتے پیر نہ آتے پیر مران کھاں کوئی رہنے دیتے یہ ڈیڑھ مندے دے بیچے ساڑھے تینہ سالہ دے برپر لیا چکے ہیں یہ ہور کرنے دے بھی چانتے ہیں دیا گیا کہ یہ ہور بھی کارنی اب آسیر ڈکشہ ڈلیا برا خود میں آگے ہی دو دوزار بیاں لیا کے جائے ڈیڑھے تھے ہنے ہزار بنانا اخواں گیا نہیں ڈاکیو dalej ڈاہ صرف ڈیا دے بندرہ پر توزار بیسے 31200 ڈیا representation و ظلہ فyas بھڑی تھا پانچھے سورپیا باہتاں کار هواسر انکار قلو کے ڈالے یہ ہے دے چہے سورپیا دہ کلو کے stept کےدہ چینین لئے ایسًہ پر دیا گیوزر وبی حیث ہے اور بیامار یاد دو جان دی یہ ٹلا پھر بچے پوکھے دی مہ. ملکی مفات چی فیصلے کیتے ہیں ملکی مفات چی فیصلے کیا ہے ملکی مفات چی فیصلے اتنے مشکل مشکل فیصلے کر رہے ہیں ملکی مفات چی فیصلے کیا ہے ملکی ملکی مفات چی فیصلے کر رہے ہیں ملکی مفات چی فیصلے کیا ہے دیویز کا مظہرہ کریں اپنے چچے کے خلاف نکالیں�� یہ مہنگائی مقاوم آرش یا تھوڑی سی غیرت ہے اور ڈوب کے مرج ہیں یہ کیوں شرم ہوتی ہے کوئی انہیں کئی ڈائیلوگیں کو حیاء ہوتی ہیں جو ان میں نہیں ہوتی ہے ای سی ال کے جو ہیں وہ ان کے نام نکل رہے ہیں نیو کے قانون چینج ہو رہے ہیں وہ جو ای وی ایم کی مشین ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ان کے جو بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں مہنگائی کا جو ہے کرنے کا وہ مہنگائی کو مشکل فیصلے کا نام دے دیا گیا ہے یہ سر جو فیصلے کر رہے ہیں نا اس وقت یہ صرف اور صرف عوام کے دشمن فیصلے ہو رہے ہیں عوام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں کوئی ایسا فیصلہ عوام کے حق میں نہیں ہے اور جتنے بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا پیڑ بچانے کے لیے کیا کرنا چاہے گا عوام کو کیا کرنا چاہیے عوام کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے کال دی ہے ہمارے قائد نے اگر وہ لانگ مارچ کے لئے اسلام آباد کے لئے کال دیتے ہیں تو جو پہلے لانگ مارچ ہوا تھا اس سے زیادہ طاقت بار جو ہے نا ان کا لانگ مارچ ہونا چاہیے بڑے ڈنڈے بھی رکھ لے حکومت نے آنسو گیس بھی رکھ لے پرانے پرانے سر جب 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 یہ رانہ سناؤلہ آیا ہے نا جب تب تب یہ دہشت کر دی ہوئی ہے گنڈا کر دی ہوئی ہے اور لوگوں کا گھونچوس ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں یہاں پر اور نوجوانوں کا جذبہ ہے ان کا اور یہاں پر آئے ہیں چو گھنٹا گھر میں تیری کے انصاف کے قائد عمران خان کی اپیل پر تو کس لیے آئے ہیں جناب ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری جان مال ہم سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہے ہم مر بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جی بھی سکتے ہیں عمران ہمارا لیڈر ہے اور انشاءاللہ اس طرح کا لیڈر ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا یہ جتنے بھی آئے ہیں سب چورہ اچھی بڑی حکومت چل رہی تھی ان چورہ نے اس کا بیڑا گھر حکومت کا کی ہے سندھی ٹوپی آپ نے پہنی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے وہ جو سندھ کے لوگ ہیں جو ساڑھے تین سال امکیم کے حکومت میں رہے تو اب کہتے ہیں عمران ہاں نے ہماری ستارہ سیٹے جو ہیں سترہ سیٹے چوری کر لی تھی تو کیا مہنگائی کے ذمہ دار وہ نہیں ہے کیا مہنگائی کے وہ دو بندے بھی ذمہ دار نہیں ہے جو کافلی کے ہیں چودری شجاہ صاحب نے دی ہوئے ہیں یہ جو بھی کاف امکیم کی بات کر رہے ہیں یہ بکاو مالا بھائی کیسی باتیں آپ کہا رہے ہیں یہ تو بکنے والے ہیں کدھر چلیں گے وہ اب کیا کہا رہے ہیں یہ خورم دستگیر یا بیانی سوڑے کیا آ رہا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اچھی بلی کمہ چاہ رہی تھی جو انہوں نے بیڑا گرہ کیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور آئے گا ہم ان کے ساتھ ہیں چو گھنٹا گھر میں تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی اپیل پر فیصل آباد کے شہری بڑی تداد میں چو گھنٹا گھر میں موجود ہیں دو بڑی بڑی سکرینے لگائی گئی ہیں کچھ دیر کے بعد عمران خان بھی خطاب کریں گے آپ نے یہاں پر سنا چھوٹے بچے مرد و خواتین نوجوان بزرگ تمام لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے تنگ آ کر چو گھنٹا گھر میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے کی ہیں حکومت نے پیٹ پہ پتھر رکھا ہے انہوں نے پٹرول مہنگا کرنے کے لیے کیا کہیں گے انہوں نے اپنے فیصلے کی ہم ان کو نہیں مانتے مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں انشاءاللہ ہم نکلیں گے ہم منا خان کے ساتھ ہیں اور ہم اشاء رہیں گے تو یہ جو لونگ بارچ ہوگا تو تیاری ہے آپ کی انشاءاللہ تیاری بڑے بڑے ڈنڈے بڑے بڑے آنسو گیس گولیاں شیلیں ہاں سب کچھ قبول ہم جائیں گے جان بھی قبول منا خان کے لیے جی تحریک انصاف کی اپیر پر چو گھنٹا گھر میں ہر طبقے سے لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں کیا نام ہے آپ شاکراللہ شاکراللہ صاحب یہ جو حکومت آئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو پڑو پٹرول بڑھایا ہے یہ بہت مجبوری تھی آٹے کا ریٹ بڑھ گیا ہے پیڑ پہ پتھر رکھ کر بڑے مشکل فیصلے کی ہیں کیا کہیں گے آپ یہ پیسہ لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے منگائی دن تے دن بڑھتا جا رہے ہیں عوام بہت تھنگ ہوگے عوام بہت مجبوری سے بار نکلے ہیں تو لونگ مارچ کا آرہا ہے عمران حان کہہ رہیں گے لونگ مارچ کریں گے تو تیاری ہے آپ کی ہاں انشاءاللہ تیاری ہے ہر وقت تیار ہے ہم خاندہ بڑے 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 ڈنڈے شیلنگ اور پورا لونگ مارچ کے لیے لوگوں جو دسٹرپ کرنا ہے ڈسپرس کرنا ہے اس کے لیے انتظام کیا ہوئے انہوں نے تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے اس میں کوئی ہم کوئی زبردستی نہیں کرنے آمہ منگائی خلاب نکلے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم انشاءاللہ تیاری سے جائے گے انشاءاللہ تیاری سے جائے گے پٹرول مہنگا کر دیا ہے غریب آدمی کا جینات اوپر کر دیا ہے آٹا وہ نہیں مل رہا چینی وہ نہیں ملے گی یوٹیلٹی سٹوروں سے گیاب ہو گیا ہے وہ کیا نام ہے مریم نواز وہ آگے کہتی ہے جی ہم نے ڈیلٹی سٹوروں پر آٹا لے دیا کی دے دیا چینی دے دی کوئی چیز نہیں ملے گیاب کو یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو مہنگائی بہت ہے اور دوسرا یوٹیلٹی سٹور جو ہیں وہاں بر بھی کوئی چیز مجفر نہیں ہے